ایڈ گریٹسٹ آف آل ٹائم کی کہانی ایک رو ایجنٹ گاندھی کے ارد گرد گھومتی ہے جو اپنی آرام دائک زندگی سے باہر آتا ہے جب عطیت اسے ایکشن میں واپس لاتا ہے فلم کی کہانی میں کچھ سمانتائیں ہیں جو پہلے سے دیکھی گئی فلموں کی یاد دلاتی ہیں جیسے کی ٹائگر تین میں سلمان خان کی بھومی کا شروعاتی بھاگ میں کہانی اور گھٹنا کرم میں کچھ روچکتا ہے لیکن انٹرول کے بعد یہ کمزور پڑ جاتی ہے فلم کی پٹکتہ میں انعوشک گانے اور لمبے چیز سین شامل ہیں جو فلم کی گتی کو دھیما کر دیتے ہیں فلم کے نردیشک وینکٹ پربو نے اسے بھوی بنانے کی کوشش کی ہے لیکن وشو بھرمن کے باوجود کہانی میں کوئی نئی مولکتہ نہیں ہے گھٹناوں کو ودیشی لوکیشنوں پر سیٹ کرنے سے بھی فلم کو کوئی خاص لاب نہیں ہوا لمبے ایکشن سین اور گانوں نے فلم کے پرواہ کو بادہت کیا فلم کی لمبائی قریب تین گھنٹے کی ہے اور اس میں سے بیس منٹ کا حصہ اور ٹی ٹی ریلیز کے سمیں جوڑے جانے کے لیے بچایا گیا ہے ویجائے جو تمیل سینیما کے بڑے ستارے ہیں اس فلم میں ایک سینئر ایجنٹ کی بھومکا میں ہیں لیکن ان کا پردرشن اتنا پرباوی نہیں رہا فلم کے باقی کلاکار جیسے نیہا، میناکشی اور پربودیوہ بھی اپنی بھومکاوں میں اتنے پرباوی نہیں رہے فلم میں اے آئی کے مادھیم سے ویجائے کانت کو بھی شامل کیا گیا ہے لیکن اس کا پرباو نگنی ہے فلم کا سنگید بھی کمزور ہے اور گانے فلم کی گتی کو بنائے رکھنے میں اسفل رہتے ہیں The Greatest of All Time تمیل سینیما کے پرشنسکوں کے لیے ایک مہتوپورن فلم ہو سکتی ہے لیکن ہندی درشکوں کے لیے اس کا پرباو سیمت ہے فلم کی کہانی، نردیشن اور سنگیت میں کمیوں کے کارن یہ ایک بڑی سفلتہ نہیں بن پائی ہے تمیل میں بھی فلم کی اصلی پریقشہ بعد میں ہوگی جب درشک اس کا اصلی مولیانکن کریں گے موسیقی